راچی کے اورنگی ٹاؤن میں رینجز موبائل پر حملے کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوچشیں تیز کر دی گئی ہیں حملے کا مقدمہ کاؤنٹر ٹیررزم دپارٹمنٹ میں رینجز افسر غلام سرور کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے جبکہ دہشت گردی میں استعمال کی گئی موٹر سائیکلوں کے بارے میں بھی تمام معلومات حاصل کر لی گئی ہے ادنان راجبو تفصیلات بتائیں گے اپنی اس رپورٹ میں اورنگی ٹاؤن میں رینجز پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اہم معلومات حاصل کر لی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں نے بارود سے بھری موٹر سائیکل سڑک کنارے کھڑی کی اور خود دور جا کر کھڑے ہو گئے رینجز کی موبائل جیسے ہی قریب پہنچی دھماکہ کر دیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ہی دہشت گردوں کو بخوبی شناکت کیا جا سکتا ہے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیے گئے اس دھماکے کی ایف آئی آر درج کر لی گئی اس میں قتل اقدام قتل املاک کو نقصان پہنچانے ایکسپلوسیو ایکٹ اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں دھماکے میں چار سے پانچ کلو بارودی مواد اور بال بیرنگ استعمال کیے گئے تھے اور حملے میں رینجرز اہلکار روشن شہید جبکہ دو اہلکاروں سمیت سولہ افراد زخمی ہوئے تھے پولیس فکان کے مطابق دہشت گردی نے استعمال کی گئی موٹر سائیکل تین مارچ کو اورنگی ٹاؤن میں مومن آباد سے چوری کی گئی تھی اور موٹر سائیکل کے مالک رمضان نے مقدمہ بھی درج کر آیا تھا کیمرامین نادر جون کے ساتھ ادنان راجپوت کے ٹوینٹی ون نیوز کراچی